اس عورت کے دلی سکون کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا جس کی پہلی اور آخری محبت اس کا شہر ہو دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے وہ بیوی کی خاون سے اور خاون کی بیوی سے محبت ہے محبت کی پہچان مقدار سے نہیں میار سے ہوتی ہے محبت تھوڑی ہی ملے پر سچی ملے تو زندگی سور جاتی ہے زندگی میں ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے بیوی موم کی طرح نرم فطرت والی ہوتی ہے جس سانچے میں ڈھالنا چاہو ڈھل جائے گی شرط یہ ہے کہ شوہر نرمی کا برطاؤ کرے حیاء اور وفا جس عورت میں ہو اس عورت سے بڑھ کر کوئی عورت خوبصورت نہیں ہو سکتی عورت کی قسمت کا انحصار اس کی خوبصورتی یا تعلیم پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے عورت کے آنسو اس کی تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے آنسو وہ الفاظ دیتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو خاردار شاہ کو پھول دلکش بناتے ہیں اور غریب سے غریب شخص کے گھر کو سمجھدار عورت جنت بنا دیتی ہے اچھی بیوی ملنے سے بہتر کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی اور بری بیوی سے بتر خدا کا کوئی عذاب سخت تری نہیں ہو سکتا عورت رو سکتی ہے دلیلیں نہیں پیش کر سکتی اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے چھلکتا ہوا آنسو ہے کامیاب عورت وہ نہیں جو پیسے کما سکے بلکہ کامیاب عورت وہ ہے جو گھر سنبھال سکے اور اپنی قابلیت سے گھر کو جنت بنا سکے بیوی کو پیار کی مار مارو اور شوہر کو اطاعت کی پھر یہ بیوی تمہاری زندگی کو جنت بنا دے گی اور شوہر تمہیں اپنی اس جنت کی مالکن بنا دے گا